ہلو فرینڈز ویلکم ٹو لف فر پلانٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس بیوٹی فل پلانٹ کے بارے میں جس کا نام ہے فلوڈرنٹ زینادو پلانٹ اس کو فلوڈرنٹ اگزانو پلانٹ بھی کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت لیفی پلانٹ ہے یہ جو فلوڈرنٹ پلانٹ ہوتے ہیں ہمارے یہ ہے تو انہیں کا اسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے لیکن یہ ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پلانٹ رہتا ہے ہمارا باقی جتنے بھی ہمارے فلوڈرنٹ کی پلانٹ رہتے ہیں وہ سب ورٹیکلی گروت کرتے ہیں وہ بیل کی طرح گرو کرتے ہیں اوپر کی طرف لیکن جو فلوڈرنٹ زینادو پلانٹ ہے وہ ورٹیکلی گروت نہ کر کے وہ بیل کی طرح گروت نہ کر کے اس میں سیکنڈری جو روٹس ہوتی ہیں ہماری ایریل روٹس ہوتی ہیں وہ بھی نہیں آتی اس کی بجائے یہ ہمارا پلانٹ ہوریجونڈلی گرو کرتا ہے یہ ہمارا جیسے کی گراؤنڈ کور کے طور پر ہم لگائیں گے تو یہ دھیرے دھیرے سائیڈ میں فیلتا جائے گا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو روٹس ہوتی ہیں انہی میں سے نئے پلانٹ نکلتے ہیں نہ کہ اس کی سیکنڈری روٹس نہیں ہوتی ہیں باقی سب فلوڈرنٹ کی طرح ہے اس طرح سے دیکھیں کتنا خوبصورت سا پلانٹ رہتا ہے اس کی پتے جو تھوڑے سے تھک رہتے ہیں ہلکے سے باقی سب فلوڈرنٹ کی بزائے اور ان کا جو شیپ ہے وہ کافی اچھی رہتی ہے جیسے ہمارے مونسٹر ایف اغیرہ ہوتے ہیں ان میں تو بیچ بیچ میں سے کٹس ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کٹ نہ ہو کر کے ان کا پہلے سے انڈیزائن بنا ہوتا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا دکھنے میں لوک کریئٹ کرتا ہے جو چھوٹا سے چھوٹا پتہ ہوتا ہے اور بڑا پتہ ہوتا ہے ہر کسی کا ڈیزائن تھوڑا تھوڑا ڈیفرینٹ بھی رہتا ہے کسی میں کٹس زیادہ ہوتے ہیں کسی میں تھوڑے سے کٹس کم ہوتے ہیں جب ہمارے پاس زینادو پلانٹ رہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پلانٹ ہے وہ ایک دم ہیلتی بنا رہی اس کی جو پتے ہوتے ہیں گرین چمکدار پتے ایسے ہی بنے رہے ان کی ہیلتھ اچھی رہے اور ہمارا پلانٹ اچھے سیمیشہ ہمیں ویل مینٹین رہے اور کافی خوبصورت دکھتا رہے تو اس سب کے لئے ہمیں ہمارے پلانٹ کی تھوڑی سی کیئر کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی کیئر کہ ہمارا جو پلانٹ ہے اس کی ہم کچھ منیموم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انہیں ہم پورا کریں تاکہ ہمارا پلانٹ ہمیشہ خوبصورت دکھائی دے تمہیں سب سے پہلا آتا ہے سنلائٹ کے ہمارے پلانٹ ہوگی اتنے سنلائٹ دیں سنلائٹ ہم ہمارے پلانٹ کو اتنی ہی دینی چاہیے صرف جتنا ہمارے پلانٹ کے لئے ضروری ہے تو اسے ہم ڈائریکٹ سنلائٹ میں بلکل بھی نہ رکھیں اگر ہم تھوڑی سی بھی ڈائریکٹ سنلائٹ میں رکھتے ہیں تو ہمارے پلانٹ کے پتے سائیڈ سے برن ہونا سچارٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم کچھ دیر کی ڈائریکٹ سنلائٹ میں رکھ دیتے ہیں تب بھی ہمارا پلانٹ اس طرح سے دیکھئے تھوڑا سا براؤن براؤن اس کی پتے ہو جاتے ہیں تو بلکل بھی ڈائریکٹ سنلائٹ میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے بھی نہیں رکھنا ہے ہم اسے کسی بالکنی میں جہاں پر اس کی ہلکی سبح کی دھوپ لگے وہاں رکھ سکتے ہیں یا پھر ہمیں اسے گرین شیڈ کے اندر ہی رکھنا ہے جہاں اس کو ہلکی سی برائٹ لائٹ ملے ڈائریکٹ لائٹ بلکل بھی نہ ملے سردے کے ٹائم پر تھوڑی بہت اس کو اگر ڈائریکٹ لائٹ ملتی ہے صبح کی تو اس میں کوئی دکت نہیں رہے گی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پلانٹ کو اٹھا کر بلکل ہی کچھ ایسی جگہ رکھ دیں گے ہم کسی روم کے اندر رکھ دیں گے اندھیرے میں جہاں بلکل ہی روشن نہیں آتی صرف ہمارے جو آرٹیفیشل لائٹ ہے وہ ہی ہمارے پلانٹ کو ملے تو ایسی سیچویشن میں بھی ہمارا پلانٹ اتنا ہیلڈی نہیں رہے گا اتنی اچھی مچور جو گروت ہے وہ اس پلانٹ کی نہیں رہے گی تو ہمیں سن لائٹ کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہمارے زین اڈو پلانٹ میں سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے ووٹرینگ کہ ہم ہمارے زین اڈو پلانٹ میں کتنا پانی ڈالے تو اس کی لئے وہیں تھمرول ہر ایک پلانٹ کا کہ ہم اس کی مٹی کو چیک کر کے دیکھیں گے جب ہمیں اس کی مٹی ڈرائے لگیں ہمیں اس میں پانی نہیں ڈال دینا ہے اگر آپ اس کے پتوں کو صاف کرنا چاہیں ڈیلی تو آپ اس میں مسٹنگ کر سکتے ہیں ووٹر سپری کر سکتے ہیں یہ اس کی لئے کافی فائدہ مند رہتا ہے ہمارے جتنے بھی لیفی پلانٹ رہتے ہیں ان میں جیسے کی منی پلانٹ وغیرہ میں ہم مسٹنگ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم ہمارے زین اڈو پلانٹ میں بھی مسٹنگ کریں گے ووٹر سپری کریں گے تو ہمارا پلانٹ کافی اچھا رہتا ہے ہمارے زین اڈو پلانٹ کی ووٹرنگ کے لئے ہمیں احسان نہیں ہے ہم ڈیلی پانی ڈال لیں گے ہمیں دو دن میں ڈالنا ہے تین دن میں ڈالنا ہے دن میں دو بار ڈالنا ہے وہ سب ہمیں ہمارے ایکسپریئنس کی بیعث پر چیک کرنا پڑے گا کہ ہم نے ہماری مٹی کیسے لیے ہم جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کا ٹیمپریچر کتنا ہے ہم نے بہت زیادہ نمی والی مٹی لی ہے تو اس میں پانی کی کم ضرورت رہے گی ہم نے بہت زیادہ پورس مٹی لی ہے تو اس میں پانی تھوڑا سا فریکوینسی بڑھانی پڑے گی اس طرح سے آپ وہ اپنے بیسیس پیش چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا پانی ڈالنا ہے اپنی مٹی میں تھرڈ پوائنٹ آتا ہے کہ ہم ہمارے زیناڈو پلانٹ کو کیسے ٹیمپریچر پروائیڈ کریں ویسے تو ہمارے زیناڈو پلانٹ کو بہت زیادہ تھنڈ اور بہت زیادہ گرمی دونوں ہی صحیح نہیں رہتا دونوں میں ہمارا پلانٹ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے اس کا جو آئیڈل ٹیمپریچر کہہ سکتے ہیں وہ ہم ٹوینٹی فائف سے تھرٹی ڈگری تک کہہ رہتا ہے جیسا کہ ٹیمپریچر ہمارے مارچ میں یا پھر اکٹوبر کے بعد سٹارٹ رہتا ہے اس طرح کے ٹیمپریچر میں اگر ہم ہمارے زیناڈو پلانٹ کو رکھتے ہیں تو ہمارا زیناڈو پلانٹ بہت ہی اچھی گروہ کرتا ہے یا یہ کہیں کہ یہی ٹائمز کا گروئنگ پیریڈ رہتا ہے ویسے تو گرمی کے دنوں میں برشات کی موسم میں بھی ہمارا زیناڈو پلانٹ کافی اچھی گروہ کر لیتا ہے اب آتا ہے سب سے امپورٹن پوائنٹ وہ ہے سوئل میڈیا سوئل ہماری کسی بھی پلانٹ کے لیے اس کی اچھی گروہ کے لیے یا پھر اس کی خراب ہیلتھ کے لیے ذمہ دار رہتی ہے تو ہمیں ایسی سوئل میڈیا کا چناف کرنا چاہیے ہمارے فلوڈرن زیناڈو کے لیے تاکہ اس میں کافی اچھے لمبے سمیں تک چلے کافی اس کی اچھی گروہ رہیں ویسے جتنے بھی ہمارے فلوڈرن پلانٹ رہتے ہیں سبھی موشٹر لونگ پلانٹ رہتے ہیں ان کو تھوڑا سا موشٹ مٹی کی ضرورت رہتی ہے ہمیشہ آپ جو مٹی ہے اس کا ٹیکچر کیسا رہے گا یہ آپ اپنی ایریا کی ساپسی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں بہت زیادہ ڈرائی جگہ ہے بہت زیادہ سوکھا ہے جہاں پر تو آپ اس کی لیے تھوڑا ایڈیشنل موشٹر ایڈ کرنے کے لیے آپ اپنی مٹی میں تھوڑا سا کوکوپیٹ ایڈ کر لیں گی لیکن اگر آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر ہائی ہومیڈیٹی ہے بہت زیادہ موشٹر کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی ہے ہمارے پلانٹ کو اس چائن پر آپ کوکوپیٹ کو وہاں پر آوائیڈ کریں گی کیونکہ کوکوپیٹ جو ہے وہ لبے سمیہ تک موشٹر ہول کر کے رکھتا ہے اور جو پانی ہے اس کی فرکوینسی کو بھی تھوڑا سا کم کر دیتا ہے اس طرح سے آپ اپنے ایریا کے ساپ سے بھی مٹی بنا سکتے ہیں فیلوڈینڈ کے لیے اور ہمیں فیلوڈینڈ زیناڈو کے لیے تھوڑی سی ہائی نیوٹرینٹ والی ہی مٹی بنانے چاہیں کیونکہ ہمارے کافی اچھی فیڈر رہتے ہیں اب باریاتی ہومیڈیٹی کیا ہمارے زیناڈو پلانٹ کو کس طرح کا جو ہومیڈ ٹیمپریچر پسند ہے یا نہیں ہے ویسے جتنے بھی ہمارے فیلوڈینڈ کی جتنی بھی ٹائپس ہوتے ہیں یا پھر ہمارے جو پوتھوز کی ٹائپس ہوتے ہیں ان سب کو ہومیڈیٹی بہت زیادہ پسند رہتی ہے اسی طرح سے ہمارے زیناڈو پلانٹ کو بھی ہومیڈیٹی بہت زیادہ پسند ہے یہ ایک ہومیڈیٹی لور ہمارا پلانٹ ہے جتنی زیادہ ہائی ہومیڈیٹی ہوگی ہمارا پلانٹ اتنا ہی اچھا گروہ کرے گا جیسے کی ہمارے ان سی آر میں جب بھارش ہوتی ہے اس کے جس بعد اگست کا موسم جوتا ہے وہ ہائی ہومیڈیٹی موسم آنا چاہتا ہے اس ٹائپس کی گروہت جوتی ہے کافی اچھی رہتی ہے اسی طرح سے کوسٹل ایڈیاز میں بھی جو ہمارا زیناڈو پلانٹ ہے وہ کافی اچھی گروہت کرتا ہے کیونکہ اس کو ہائی ہومیڈیٹی پسند ہے آپ اس کی ہومیڈیٹی ٹیمپریچر اگر آپ ایسے ڈرائی ایریا میں رہتے ہیں اس کو پروائیڈ کرنے کے لیے آپ ہومیڈیٹی فائر کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فرٹیلائزر کے بات کریں تو اس پلانٹ کو ہمارے کوئی زیناڈو پلانٹ کو ویسے تو ہائی فیڈر بولا جاتا ہے لیکن ہمیں اس میں بہت زیناڈیٹی سردی کموسم ہو اور بہت زیناڈیٹی گرمی کا ٹائم ہو فیڈنگ بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے سردی کا ٹائم تو ویسے بھی اس کے لیے دورمینسی پیریڈ رہتا ہے اس ٹائم تو میں اس کو بہترکل بھی فرٹیلائزر نہیں کرنا چاہیے یہ زیناڈو پلانٹ ہے وہ ہمارا اس کی گرین پتوں کے وجہ سے رہتا ہے تو اس کی گرین پتوں کی گرینری مینٹین کرنے کے لیے ہم اس میں این پی کی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو ہائی نائٹوزن والی جتنے بھی ہماری خات بگیرہ رہتی ہیں ان کا ہم یوز کر سکتے ہیں ان کے ہم لیکویڈ مینیورنگ بنا کر ڈال سکتے ہیں اس میں ہم تھوڑی سی ورمی کمپوز چاہا کاؤڈنگ کمپوز بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اچھے جو نائٹوزن کے سورسز ہیں اب بات کریں ہمارے زیناڈو پلانٹ کی ریپورٹنگ کی کہ ہمیں کتنے دنوں کے بعد اس کا جو پورٹ سائز ہے وہ چینج کر دینا چاہیے ویسے ہمارے پلانٹ کی ہر ایک جو پلانٹ ہوتا اس کی ریکوارمنٹ الگ الگ رہتی ہیں فیلوڈنگ کے باقی سارے جو پلانٹس ہوتا ہوں بیل کی طرح گروہ کرتے ہیں ان کی جو سیکینری روٹس آتی ہیں وہ ہوا میں ہی رہتی ہیں ایریل روٹس ہوتی ہیں جو لیکن ہمارا جو زیناڈو پلانٹ ہے اس کی جو روٹس ہے وہ سارے کی ساری مٹی میں ہی رہتی ہیں اور روٹس بھی کافی بڑی بڑی موٹی موٹی رہتی ہیں اس طرح سے تو ہمیں اس پلانٹ کو تھوڑا جلدی ہی ریپورٹ کرنے کی ضرورت رہتی ہیں ہمیں ریپورٹ تب ہی کرنا چاہیے اس پلانٹ کو جب ہمیں یہ لگے کہ ہمارے پلانٹ کو اور جیدہ بڑھنے کے لیے اس گملے میں جگہ نہیں ہے یا پھر ہمارا پلانٹ اس طرح سے روٹ باؤنڈ ہو چکا ہے ڈرینیج ہول سے اس کی جو روٹس ہیں وہ بہار آ چکے ہیں اب میرے بھی اس زیناڈو پلانٹ کو ضرورت ہے ریپورٹنگ کی کہ میں جب اس کی ریپورٹنگ کروں گی تب ہی جو اس کی جو نیو گروت شارٹ ہوگی ابھی ویسے اس میں گروت چالو ہے نہیں لیکن اتنی زیادہ اچھی گروت نہیں ہے کیونکہ کم ہوگئے اس کی گروت تھوڑی سی رکی ہوئی ہے کیونکہ جس میں جو روٹس ہیں ایکسٹر روٹس جو باہر کی طرف نکلی ہوئی ہیں انہیں بڑھنے کے لیے سپیس نہیں مل رہا ہے اب جب بھی میں اس کی ریپورٹنگ کروں گی اس کا جو ایک دو سائز بڑا گملہ ہی لوں گی کم سے کم دو یا تین اینچ اس سے تاکہ مجھے بہت زیادہ جلدی ریپورٹنگ کی ضرورت نہ پڑے جتنی بھی اس کی روٹ بول ہوگی ہمیں اسے دو یا تین اینچ ہمیشہ بڑا گملہ لینا چاہیے تاکہ ہمارا ایک دو سال آرام سے وہ پلانٹ اس میں چل جائے اور میں بار بار اس کی ریپورٹنگ نہ کرنی پڑے اور اس کی جو روٹس ہیں انہیں اچھے سے فیلنے کا بھی اس میں موقع ملے اس طرح سے ہمارے پلانٹر میں اب بات کریں پروننگ کی پروننگ بہت سارے ہمارے ایسے پلانٹ رہتے ہیں جن کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں پروننگ پروننگ سے وہ ویل مینٹین رہتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی نیو گروتھ بھی رہتی ہیں ہم جتنی زیادہ ان کی پروننگ یا تھوڑے پینچنگ کرتے ہیں وہ ہمارے پلانٹ اتنے ہی زیادہ ملٹیپلائی ہوتی رہتے ہیں لیکن زیناڑو پلانٹ کے ہمیں پروننگ کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس میں پروننگ سے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ خاصا فرق پڑے گا پروننگ کے نام پر ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی زیادہ اس کی جو براؤن لیوز ہوتے ہیں یا پھر جو اس کے پتے مچھور ہو کر یلو ہو جاتے ہیں جو خراب ہو چکی ہوتے ہیں ہم بس انہیں ریموو کر دیں پروننگ کے نام پر زیناڑو پلانٹ کے لیے اتنا ہی کافی رہتا ہے پروننگ سے اس میں بہت زیادہ کچھ نیو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے زیناڑو پلانٹ میں ڈیزیز کی بات کریں تو ویسے تو بہت زیادہ اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن کئی بار میلی بکس یا ایفٹس وغیرہ آجاتے ہیں تو اس کے لیے یا تو ہم سیمپل نورمل پانی کو ہی جیٹ سپری کریں گی تو سارٹنگ سٹیج میں میلی بکس وغیرہ ہوں گی وہ ریموو ہو جائیں گی لیکن اگر بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو آپ اس میں نیم آئل اور جو سوپ لکویڈ ہوتا ہے اس کو جیٹ سپری میں ڈال کر اس کا بھی سپری کر سکتے ہیں اس سے بھی جو آپ کے میلی بکس اور ایفٹس وغیرہ وہ کافی حد تک ہٹ جاتے ہیں اس طرح سے میں نے اپنی زیناڑو پلانٹ کی چھوٹے سے ویڈیو میں زیناڑو پلانٹ کے لگ بگ باتیں بتائیں آپ کو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی جب بھی میں کوئی نئی ویڈیوز لے گا رہا ہوں تو ان کی نوٹیفکیشن سے پہلے آپ کو مل سکے اور میرے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر بھی کیجئے